دونوں جو چاہو دونوں جہاں کی کرلو وظیفہ نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرات آئیے ایک روایت پیش کرتے ہیں جس سے انشاء اللہ ایمان تعالیٰ اللہ مآلہ سخابی رامت اللہ تعالیٰ علی نقل فرماتے ہیں کہ حضرت قابل احبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وہیں بھیجی اے موسیٰ اگر میری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوتا تو میں گناہ کاروں کو پلت چھپکنے کی بھی مولت نہ دیتا اور موسیٰ اگر دنیا میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا کوئی نہ ہوتا تو جہنم کو دنیا پر بہا دیتا اللہ کیا فرما رہا کہ اگر کوئی عباد کردے والا نہ ہوتا صرف دنیا میں گناہ گار ہوتے صرف گناہ گار چپپی چپپپ پر گناہ گار ہوتے اور کوئی میری وہدانیت عبود کردے والا نہ ہوتا اس کے چرچ کو پلت کردے والا نہ ہوتا لا الہ الا اللہ پڑھنے والا محمد رسول اللہ پڑھنے والا نہ ہوتا تو اللہ کا فرمان کہ میں جہنم کو دنیا پر بہا دیتا لیکن اللہ نے آگے کیا فرمایا اے موسیٰ کیا تم پسند کرتے ہو کہ قیامت کے روز پیاسے نہ ہو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی آئی رہی ہاں میں قیامت کے دن پیاسا نہ ہوں تو اللہ نے فرمایا کیا جمعہ ایمان تازہ ہے اللہ نے کیا فرمایا میرا خدا ارشاد و ماتا موسیٰ سنو اگر تم چاہتے یہ ہو کہ قیامت میں تم پیاسے نہ ہو تو پھر میرے پیارے محبوب دانے غیوب حضور احمد مطبع محمد مطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بڑھ کسر سے درود پڑا کرے اگر تم تو قیامت میں اپنے پیاس کو دور کرنا چاہتے میرے پیغم پر پر میرے دنوں بھی اس لئے تو آلہ حضرت نے فرمایا میرے رضا کے رضا اچھے رضا پیارے رضا ہم سب سنیوں کے رضا حضور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کی آقا تبے حضرت درو ہم فرقیروں کی سر باتنا تو سلام تم بتائے چلا معروب یہ ہوا کہ اللہ نے موسیٰ جیسے پیغمبر سے بھی فرمایا کہ اگر تم قیامت میں پیاسا نہیں رہنا چاہتے تو تم میرے محمود پر درود و سلام پڑھو تم مت یوں کو چاہیے کہ نبی پر درود و سلام پڑھیں اس لئے کہ جو نبی سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہے وہ اس لئے اپنے نبی پر درود و سلام زیادہ پڑھا کرتا ہے اپنے نبی پر درود و سلام زیادہ پڑھا محبت پہچا جاتا ہے یہ عشق کی پہچا جاتا ہے محبوب کے انسان رسول کے اللہ کے محبوب کے اللہ کے حبیب کی کتنا فرید ہے دنیا میں یہ پتا چاہتا ہے یہ پتا چاہتا ہے محبوب لہمجی بھی آپ کو بھی پیادے آقا کی حبت پتا فرمائیں اور نبی پر درود و سلام پڑھا کی تفیق پتا فرمائیں سلام پڑھا کی تفیق